اسلام علیکم ویورز اپریڈنگ سٹم کے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن الگوریتمز اس سے پریویس ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیڈ لاک پریونشن اس کے بعد ڈیڈ لاک وائیڈنس اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دو میتڈز ہیں ایک ویٹ فار گراف اور دوسرا بینکرز الگوریتم ویٹ فار گراف تب یوز کریں گے جب ایک ریسورس میں ایک ہی انسٹنس ہوگا اور بینکرز الگوریتم تب یوز کریں گے جب ایک ریسورس میں ملٹیپل انسٹنسز ہوں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویٹ فار گراف کی یہ اس سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ایک ڈائیگرام ایک پکچر بنی ہوئی ہے یہ ایکچلی ہے ریسورس ایلوکیشن گراف اب اس ریسورس ایلوکیشن گراف سے ہم نے سب سے پہلے ویٹ فار گراف نکالنا ہے جو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ویٹ فار گراف تو یہ ہم ریسورس ایلوکیشن گراف سے کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پروسس ہے پی ون اب یہ ایرو دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے یہاں پہ ریسورس ایک ہے آر ون ادھر گیا اور وہاں سے پی ٹو کی طرف تو ہم نے صرف پروسس دیکھنے ہیں اس کے اندر جو ریسورس ہے اس کو ریموو کر دینا ہے پی ون سے ہم موو کیا ہم نے پی ٹو کی طرف تو اٹس مین کے یہ ایرو یہاں پہ لے گئے گا ایکچلی ہم ریسورس کو اندر سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو پی ون سے پی ٹو کی طرف آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد پی ٹو کو دیکھیں کہ یہاں سے ہم کس کس پروسس کی طرف موو کر رہے ہیں پی ٹو سے ہم پی فائیو کی طرف موو کر رہے ہیں تو ایک ایرو یہاں پہ دیکھیں پی ٹو کی طرف سے پی فائیو کی طرف آ رہا ہے اس کے بعد پی ٹو سے ہم جا سکتے ہیں پی تھری کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایرو جو ہے ہم ڈائریکٹ کر دیں گے پی ٹو سے پی تھری کی طرف اس طرح دیکھیں پی ٹو سے ہم پی فور پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک ریسورس اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اور پی ٹو سے پی فور پہ چلے جانا ہے پی ٹو سے پی فور پہ ایرو آ گیا پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ پی ٹو سے کہیں اور جا سکتے ہیں کہیں اور نہیں جا سکتے تو نیکسٹ ہم نے پروسس دیکھ لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پی فور ہے پی فور سے ہم جا سکتے ہیں پی ون کی طرف یہاں سے اندر سے یہ ریموو کر دینا ہے ریسورس اور ہم نے ڈائریکٹ ایرو کر دینا ہے پی فور سے پی ون کی طرف تو یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت سمپل ہے اس کو بنانا سمپلی آپ نے یہاں پہ ریسورس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور ایروز کو ڈائریکٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ جب ہمارے پاس ویٹ فور گراف آ جائے سب سے پہلے ہم نے ویٹ فور گراف نکالنا ہے اور پھر اس کی مدد سے ویٹ فور گراف کی مدد سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیڈ لک ہے یا نہیں ہے ڈیڈ لک کو ایکچلی ڈیڈیکٹ کرنا ہے ہم نے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیڈ لک ہے کے نہیں ایک ہی میتھڈ ہے اس میں چیک کرنے کا ڈیڈ لک ہے یا نہیں اور وہ ہے کہ اگر اس میں سائیکل آ جائے سائیکل آ جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس میں ڈیڈ لک ہے اور سائیکل نہ آئے تو تو اس میں ہم کہیں گے کہ deadlock نہیں ہے ہم نے cycle کو دیکھنا ہے اور cycle کس کو بولتے ہیں اگر ایک process سے ہم آگے move کریں اور گھومتے گھومتے again اسی process پہ آ جائیں مطلب جس point سے ہم نے start لیا ہو again گھوم کے ہم ادھر ہی آ جائیں اسی point پہ آ جائیں تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر cycle ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ cycle ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی P1 سے ہم نے move کیا P2 کی طرف اور P2 سے دو رستے نکل رہے ہیں ایک P5 کی طرف P5 سے تو آگے کوئی cycle نہیں بن رہا کہیں نہیں جاتا P2 سے P3 پہ بھی جا سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک arrow ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تو یہ arrow ہے اب P3 سے دیکھا تو یہاں پہ ہم P4 پہ جا سکتے ہیں اور P4 سے اور کوئی arrow نکل نہیں رہا یہاں پہ ایک ہی arrow نکل رہا ہے اور وہ جا رہا ہے P1 کی طرف اس کا مطلب P1 سے نکلے تھے اور again ہم P1 پہ آ گئے ہیں تو یہاں پہ cycle exist کرتا ہے اور cycle اگر exist کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر deadlock ہے ہم کہیں گے کہ deadlock reduct ہو گیا ہے اب اس میں تو بہت سمپل ہے اب ہم next method کی طرف move کرتے ہیں اور وہ ہے bankers algorithm اور bankers algorithm ہم کب use کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک resource کے اندر multiple instances ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 5 processes ہیں P0 سے لے کر P4 تک اور different یہاں پہ resource types ہیں جیسے A, B, C اور ہر ایک کے اندر کتنے instances ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں A میں 7 instances ہیں B میں 2 instances ہیں اور C میں 6 instances ہیں اور یہاں پہ ایک table بنایا گیا ہے یہ table ہمارے پاس actually given ہوتا ہے یہاں پہ ایک تو allocation column ہوگا اور ایک request column ہوگا allocation column سے مراد کہ ہر process کے پاس کتنے resources already allocated ہیں اور request کا مطلب ہے کہ مزید انہیں کتنے need ہیں یا مزید انہیں کتنے ضرورت ہیں یا request وہ کتنوں کے لئے کر رہے ہیں کچھ allocated ہیں اور کچھ کے لئے مزید وہ request کر رہے ہیں اور یہاں پہ available کتنے ہیں وہ آپ کو نظر آرہے ہیں zero ہیں actually یہاں پہ جتنے بھی process ہیں ان سب کو یہاں پہ یہ resources یہ ان کے جو instances ہیں وہ allocate ہو چکے ہیں تو available کوئی نہیں ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کس process کو چلا سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس پی zero ہے کیا اس کو چلایا جا سکتا ہے جی چلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو request کی جا رہی ہے وہ ہے zero 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 اور available بھی zero 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 ہیں تو zero کے لئے request کرنا اس کا مطلب یہ کسی چیز کی request نہیں کر رہا تو یہ process فوراں سے چلا دیا جائے گا اور میں اس کو save sequence کے اندر یہاں پہ لے دیتا ہوں پی zero اور اس کے بعد کامل گیا اس کے بعد ہم next جو process ہے اس کے لئے try کریں گے پی one کو کیا چلایا جا سکتا ہے اچھا اس سے پہلے یہاں پہ جس process کو چلا دیا جائے execute کر دیا جائے یہ سارے کے سارے اپنے resources جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے یہاں پہ ان کو اگر واپس کیا جائے تو یہاں پہ آ جائے گا zero اس کے بعد one اس کے بعد zero یہ resources یہاں سے واپس آگئے ان میں add ہوگئے یہ already zero 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 تھے اب zero one zero آ چکے ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پی one کو چلایا جا سکتا ہے یہ request کس کے لئے کر رہا ہے two zero two مطلب a کے two instances b کچھ بھی نہیں اور c کے بھی two instances یہ request کر رہا ہے تو اس کو fulfill نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس available zero one zero ہیں اس کا مطلب اس کو ہم فیلال نہیں چلا سکتے اوکے next کی بات کرتے ہیں پی two کی اس میں دیکھا جائے تو request zero 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 کر رہا ہے اس کا مطلب کچھ بھی request نہیں کر رہا تو اس کو تو ہم فوراں سے چلا سکتے ہیں اگر پی two کو میں چلا دیتا ہوں تو میں اس کو save sequence کے اندر لکھتا ہوں اور دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ جب یہ complete ہو جائے گا تو یہ اپنے resources جو ہیں یہ واپس کر دے گا یہاں پہ three zero three کو zero one zero میں add کیا جائے تو یہاں پہ آئے گا three اس کے بعد یہاں پہ one اس کے بعد یہاں پہ three اس کے بعد ہم next process کی بات کرتے ہیں پی three کی اور اس کے لئے request column جو ہے اس میں لکھا ہوا one zero zero تو یہ one zero zero کی request اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو بھی چلایا جا سکتا ہے کیونکہ available ہمارے پاس three one three ہیں تو اس کو بھی ہم چلا دیتے ہیں جب اس کو چلایا جائے تو save sequence کی اندر بھی اس کو لکھ دیں گے کیونکہ یہ چل سکتا ہے اس ترتیب میں اس sequence میں تو جب یہ چل چکا ہوگا اس کے بعد یہ resources بھی واپس کر دے گا یہ two ہے تو two three میں add ہوگا یہاں پہ ہم five لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ one ہے اور one one میں add ہوگا تو یہاں پہ two لکھ دیں گے اور یہ three اور یہ one ہمارے پاس تو اس کی بات کرتے ہیں کیا اس کو چلایا جا سکتا ہے جی بالکل چلایا جا سکتا ہے یہاں پہ zero zero two کے لئے request کی جاری ہے جبکہ available میں five two four ہے تو اس کو فوراں سے چلا دیا جائے گا جب اس کو چلاتے ہیں تو اس کو save sequence میں بھی لکھ دیتے ہیں اور save sequence میں اگر لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ complete ہو گیا ہے اور complete ہو گیا ہے تو اپنے resources واپس کر دے گا یہاں پہ five میں zero add کیا تو five کا five ہی آئے گا اس کے بعد two میں بھی zero add کیا تو two آئے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ two ہے اور یہاں پہ four ہے تو یہاں پہ six آ جائے گا اب یہ available resources ہیں five two six اب دیکھیں کوئی process رہ گیا ہے جی بالکل یہاں پہ پی ون جو ہے یہ پہلے نہیں چلا تھا اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اب یہ request کیا کر رہا ہے two zero two تو available کتنے ہیں five two six یہ آرام سے چل جائے گا اس کو چلائیں جی یہاں پہ اگر اس کو چلایا جائے تو میں اس کو save sequence کے اندر لکھ دوں گا یہ save sequence کے اندر لکھا اور پھر میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو allocated resources ہیں اس کو بھی واپس کر دے گا یہ two اس میں five میں two add کیا تو seven اور یہاں پہ zero ہے تو یہ two کا two رہے گا اور یہ six ہے تو یہاں پہ zero میں add کیا تو six کا six رہے گا اب ہم نے یہ بھی confirm کر لینا ہے کہ یہ seven two six یہ جو available resources تھے start میں یہ اس کے equal ہونے چاہیے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ equal ہیں کیونکہ سارے process چل چکے ہیں جب سارے process چل چکے ہوں گے تو جو available resources تھے یا ان resources کے instances تھے وہ اتنے کے اتنے ہی اب free ہونے چاہیے تو یہ اتنے ہی free ہیں اوکے اب ہم نے یہاں پہ ایک اور بات discuss کرنی ہے کیا اس میں deadlock آیا یا نہیں آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ بالکل اس میں deadlock نہیں آیا جی کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ save sequence ہمارے پاس آگئی ہے اور یہ اس میں سارے process آگئے ہیں اس کا مطلب سارے process اگر execute ہو جائیں آرام سے اس میں کوئی issue نہ آئے کوئی blockage نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی deadlock نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے bankers algorithm کو use کیا اور deadlock کو detect کیا لیکن detect نہیں ہوا اس کا مطلب اس میں کوئی deadlock ہے ہی نہیں next ہم ایک ایسی example کرنے جا رہے ہیں جس میں deadlock آئے گا تو یہاں پہ start کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ same وہی example ہے لیکن یہاں پہ میں نے تھوڑا سا change کیا ہے اور highlight بھی کر دیا ہے اس کو میں نے یہاں پہ پہلے 0 تھا اب میں نے 1 کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں deadlock آتا ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم p0 کو چلائیں گے p0 کے لیے ہمارے پاس request میں دیکھیں 000 اس کا مطلب یہ چل جائے گا تو میں یہاں پہ save sequence میں p0 کو لے دیتا ہوں اس کے بعد میں p1 کو چلاؤں گا تو اچھا میں یہ resources واپس بھی کر دیتا ہوں یہاں پہ 0 آئے گا یہاں پہ 1 آئے گا اور یہاں پہ 0 آئے گا اب میں p1 کو چلاتا ہوں تو 202 آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا یہ تو چل گیا اس کے بعد p2 کو چلاتا ہوں p2 میں 001 اور یہاں پہ دیکھیں 010 اصل میں یہاں پہ یہ تو request کر ہی نہیں رہا کہ c جو resource ہے اس کا مجھے ایک instance چاہیے اور یہاں پہ آپ دیکھیں c resource میں کوئی ایک instance بھی available نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں چلے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے جب ایک process نہیں چلے گا تو وہ اپنے resources بھی واپس نہیں کرے گا یہ بھی mind میں رکھئے گا کہ جب ایک process جو ہے وہ execution نہیں کرتا تو وہ اپنے resources کو hold کر کے رکھتا ہے تب تک hold کر کے رکھے گا جب تک اس کو complete نہ کر دیا جائے اس کو execute نہ کر دیا جائے اوکے اب p3 کی بات کرتے ہیں p3 میں یہاں پہ resources جو request کیے جا رہے ہیں one zero zero تو اب یہاں پہ دیکھیں یہاں سے conflict آتا ہے one یہ ہمارے پاس جو ہے request کر رہا ہے اور available ہمارے پاس کتنا ہے zero تو یہ بھی fulfill نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی ہم نہیں چلا سکتے اس کے بعد یہاں پہ zero next کی بات کرنے جا رہا ہوں p4 کی zero zero two اس two نے conflict کیا یہاں پہ ہمارے پاس zero ہے اور یہ two request کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم نہیں چلا سکتے اس کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس p1 سے لے کر p4 تک یہ سارے deadlock کے اندر ہیں اور جو p0 ہے وہ deadlock کے اندر نہیں ہے وہ آرام سے complete ہو گیا اس نے اپنی جو execution ہے اس نے complete کر لی ہے لیکن p1 p2 p3 اور p4 یہ سارے deadlock میں ہیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ yes there is a deadlock تو bankers algorithm کو use کرتے ہوئے ہم نے deadlock detection کی اور ہم نے detect کر لیا there is a deadlock اور اس deadlock کے اندر ہمارے پاس p1 p2 p3 اور p4 process ہیں آج کا lecture یہاں تک ہی تھا امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا next lecture کے اندر ہم deadlock recovery کو discuss کریں گے آج ہم نے deadlock detection کو discuss کیا deadlock detect کر لیا اس کے بعد ہم recovery سائٹ پہ جائیں گے کہ deadlock detection کے بعد ہم اس کو recover کیسے کرتے ہیں اس کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ